بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب خیر سے ہوں گے انشاء اللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 282 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعرہ کی منتخب کردہ آیات ایک سو سرسر سے لے کر ایک سو پیجتر تک پرنے کی سعادت حاصل کریں گے جنوے کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترزمہ ہوگا کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے طلب ایک ارام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم لود نے حضرت لود علیہ السلام کو جواب دیا اے لود اگر تم ہمارے اوپر نکیر کرنے سے باز نہ آئے یعنی دانوں تشریح کرنے سے باز نہ آئے ہمیں روکنے سے باز نہ آئے تو یقینا ہمارے شہر سے نکال دیے جاؤ گے قَالَ لُوتُ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ حضرت لود علیہ السلام نے جواب دیا میں تمہاری حرکتوں سے سخت ناکوش ہوں اَرَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِ مِمَّا يَعْمَلُونَ اَيْ مِنْ عَظَابِهِ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے عامال کے عذاب سے نجات دیجئے فَنَجَّئِنَاهُ وَأَهْلَهُ پس ہم نے ان کو اور ان کے تمام متعلقین کو نجات دی سوائے ایک بریہ کے جو ان کی بیوی تھی پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی جس کو ہم نے حلاک کر دیا ثُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَرِينَ اَهْلَكْنَاهُمْ پھر ہم نے باقی سب کو بھی حلاک کر دیا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا فَسَا أَمَتَرُ الْمُنزَرِينَ پھر ہم نے ان پر ایک خاص قسم یعنی پتھروں کا مینہ برسایا من جملہ حلاک کرنے کے طریقوں میں سے بہت برا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برسا جن کو ڈرائیا گیا تھا بلا شبہ اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور رحمت والا ہے آئیے طلب اکرم ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریع و تعدیح کی طرف جب حضرت لوت علیہ السلام نے اہل سیدھون کو ان کے برے اور سخت بےہیائی کے کاموں سے منع کیا اور ان کو اس پر آخرت کے عذاب سے ڈرائیا تو انہوں نے اس کے جواب میں حضرت لوت سے کہا لَئِلَّمْ تَنْتَحِيَا لُوتُ عَنْ اِنْكَارِكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ اگر آپ ہم کو منع کرنے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کا بہت برا حال کریں گے اور آپ کو ان شہروں سے نکال دیں گے حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ الْمُبْغِدِينَ بے شک میں تمہارے ان برے کاموں کی وجہ سے سخت ناراض ہوں اس آیت مقدسہ میں ناراض کے لیے الْقَالِينَ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ قالی کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بیزار ہونے والا سخت نفرت کرنے والا چھوڑنے والا قلت ناکت برا کی بیہا اونٹنی نے اپنے سوار کو گرا دیا یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص نفرت اور بیزاری سے کسی چیز کو پھینک دے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کو ناپسند کیا اور ان کے قریب سے نجات حاصل کرنے میں رغبت کی اس لیے انہوں نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے اللہ رب العزت نے حضرت لوت علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور رشاد فرمایا ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی یعنی ان کو اور ان کے گھر والوں کو عذاب ناظر ہونے سے پہلے ان کے گھروں سے نکال لیا سوائے ایک بڑیا کے اور وہ بوری عورت والہا تھی یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان پر ایمان نہیں لائی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی منکوہ ہونے کے اعتبار سے اس کو آپ کی احل میں شامل رکھا گیا اس آیت میں اس کے لیے عجوز کا لفظ ہے عجوز آجز کا اسم مبالغہ ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ آجز چونکہ بوری عورت کام کاج سے بہت زیادہ آجز ہوتی ہے اس لیے اس کو عجوز کہا جاتا ہے غابرین کے معنی ذکر کر رہے ہیں باقی رہنے والا اس کو ان لوگوں میں باقی رکھا گیا جن کو عذاب دیا گیا کیونکہ یہ بھی قوم لوت کی طرف مائل تھی اور ان کی افعال پر لازی تھی آسمان سے برسنے والے پتر اس پر بھی لگے یہ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ باقی رہ گئی تھی جن پر عذاب آیا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہ کر سکے اور ان عورتوں سے کہا جائے گا اے عورتو تم دونوں بھی دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس آیت مقدسہ میں حضرت لوت اور حضرت نوح کی بیویوں کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں نے زنہ نہیں کیا تھا لیکن حضرت نوح کی بیوی لوگوں کو جا کر یہ بتاتی تھی کہ حضرت نوح مجنو اور دیوانے ہیں اور حضرت لوت کی بیوی لوگوں کو جا کر یہ بتا دیتی تھی کہ آج حضرت لوت کے پاس مہمان آئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت لوت کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر چڑھی اس نے اپنے کپڑے سے اشارہ کیا تو فاسق لوگ اس کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور اس سے پوچھا کیا کوئی خبر ہے اس نے کہا ہاں بے شک اللہ کی قسم ہمارے پاس ایسے حسین و جمیل مہمان آئے ہیں کہ ان سے ایسی اچھی خوشبو آ رہی ہے میں نے ایسے لوگ پوری زندگی میں نہیں دیکھے حضرت امام ابو قاسم اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت قطادہ نے فرمایا کہ فرشتہ حضرت لوت کے پاس آئے وہ اس وقت کوئی کام کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم آج رات آپ کے پاس مہمان رہیں گے حضرت لوت ان کو ساتھ رہے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے حضرت لوت نے راستہ میں ان کی طرف موڑ کر فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ اس بستی کے لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں تمام روح زمین میں ان سے زیادہ برا کوئی نہیں حضرت لوت نے یہ باتیں ان سے تین بار کہیں اور ان فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو اس وقت تک آزاب نہ دیں جب تک تین بار ان کے خلاف شہادت نہ حاصل کر دیں جب وہ فرشتے حضرت لوت کے گھر داخل ہوئے تو وہ کافر بھولی اپنی قوم کے پاس گئی اور ان کو حضرت لوت کے گھر کے دروازے پر لے آئی ایک فرشتہ اٹھا اور اس نے پوری قوت کے ساتھ دروازے قبند کر دیا حضرت جبرین نے ان کو آزاب دینے کے لیے اپنے واب سے اجازت طلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی پھر حضرت جبرین نے ان کے اوپر اپنا پار مارا جس سے وہ اندے ہو گئے اور انہوں نے بہت بری حالت میں رات وزاری پھر فرشتوں نے حضرت لوت سے کہا فرشتوں نے کہا اے لوت ہم آپ کے رب کے بیجے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے روان نہ ہو جائے اور آپ میں سے کوئی شخص مر کر نہ دیکھے البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں بے شک اس کو بھی وہی آزاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا کتادہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اس بوری نے ایک آواز سنی تو اس نے اس آواز کی طرف مڑ کر دیکھا اس کو بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہ اس وقت اپنی قوم سے الگ جگہ پر تھی کتادہ نے کہا کہ ہمیں یہ بھی حدیث پہنچی ہے کہ حضرت جبرین نے اس بستی کو درمیان سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کو آسمان کی طرف لے چڑے حتیٰ کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں کی آوازیں سنی حضرت جبرین نے پھر اس بستی کو پلٹ دیا اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیا پھر ان پر لگاتار پتھر برسائے گئے جو سزائیں اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں یعنی شریح حدود ہے یہ باعث رحمت ہیں ان کا نفاظ امت کے لیے باعث رحمت ہوا کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے یعنی قومِ لوت کو جو عذاب دیا گیا اس میں بعد والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان ہے تاکہ وہ اس قسم کی بدکاری اور ایسے کبھی فیل کے ارتکاب سے باز رہیں تاکہ ان پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جو قومِ لوت پر آیا تھا پھر فرمایا ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے اس بستی میں حضرتِ لوت علیہ السلام کے گھر کے سوا کوئی اور مومن نہیں تھا حضرتِ لوت مومن تھے اور ان کی دو بیٹیاں اور ان کے دعباد مومن تھے پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے کہ وہ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے اور کفار پر بھی بغیر تمبی کے عذاب نازل نہیں فرماتا اور ان کو ایمان لانے اور اصلاح کرنے کی محلت دیتا ہے اور عذاب کے مستحقین کو عذاب دینا بھی صالحین کے اوپر اس کی رحمت کا کمال ہے حضرتِ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت جب تم پانچ چیزوں میں مبتلا ہو تو ان کو پانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو جب کسی قوم میں بےہیائی ظاہر ہو اور وہ اس کو کھلم کھلا کرنے لگے تو ان میں تاعون پھیل جاتا ہے اور وہ ان امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے نیگ لوگوں میں نہیں تھی اور جو قوم نبطول میں کمی کرتی ہے وہ قہت سالی شدیر محنت اور مشکت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جو لوگ اپنے اموال کی زکاة دینے سے انکار کرتے ہیں ان سے آسمانی بارش روک دی جاتی ہے اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش ہی نہ ہوتی اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے احد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اغیار کو مسلط کر دیتا ہے تو ان کی ساری پونجی کو وغیار لوٹ کر لے جاتے ہیں اور جب تک مسلمانوں کے آئمہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکام کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ ان کو آپس کی جنگوں میں مبتلا کر دے گا آئیے اطلاع بھائی کرام تشریع و توضیع کے بعد بڑھتے ہیں ترکیبی و تحقیقی فبائد و اغراض کی طرف القالین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں قالین قالی کی جمع ہے اس کا مادہ قاف لام واؤ یا پھر قاف لام یادونوں طرح ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی میں نفرت اور بیزاری کا مفہوم شامل ہے من عذاب ہی کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ مداف ماذوف کی طرف عشارہ ہے اے من عذاب ما یعملون اس لیے کہ ان کے جیسے عمل سے بچانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ نبی تو عمال کبیہ سے محفوظ ہی ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے عمال کی پاداش میں جو عذاب ناصل ہونے والا ہے اس سے مجھے اور میرے متعلقین کو محفوظ فرما ام راتہو عجوزن سے یہ بدل واقع ہو رہا ہے حضرت لوت کی کافرہ بیوی کا نم واعلہ تھا اور تفسیر روح البیان میں والے ہاں بھی لکھا ہوا ہے حضرت لوت کی ایک بیوی مومنہ بھی تھی کافرہ بیوی چونکہ قوم کے ہم خیال تھی اور ان کی بے ہیائی سے راضی تھی اس لیے اس کو بھی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا قوم لوت پر زمین کو پلٹنے اور پتھروں کی بارش برسانے اور مختلف عذابوں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا تھا موسیقی